اسلام علیکم یہ جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک امام دستے میں آدھا ٹیبل سپون سابت کالی میچیں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم یہاں پر ڈیر ٹیبل سپون سابت دھنیا بھی شامل کر دیں گے دھنیا شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک کا شامل کریں گے اب ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے پیس لیں گے بلکل ایک پاودر کی فارم میں تیار کر لیں گے دیسی مرک بنانے کے لیے ہمیشہ فریش پیسے ہوئے مسالوں کا ہی استعمال کریں گے جب مسالے اچھی طرح سے پیس جائیں تب اس میں ہم ساتھ سے آٹھ لیسن کے بڑے سائز کے جوے شامل کریں گے اور ڈیرڈ انچ کا ادھرک کا ٹکڑا باری کاٹ کے اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ سے آٹھ تیکھی والی ہری میچیں بھی اس میں شامل کر دیں گے اب ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے پیس لیں گے اب پیسے ہوئے مسالے کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اس ریسپی کے لیے ہمیں ایک کلو دیسی چکن کی ضرورت پڑے گی جہاں میں رہتی ہوں یعنی نیو یورک میں اسی طرح کا بڑے سائز کا دیسی چکن ملتا ہے آپ لوگوں کے علاقے میں جس طرح کا دیسی چکن ملے آپ اس سے یہ ریسپی تیار کریں گے چونکہ یہ ریسپی ہم لوگ ویلیج اسٹائل میں تیار کر رہے ہیں اور ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کا وزن ایک سو پچاس گرام تک ہونا چاہیے باریک چوب کر کے اس میں شامل کریں گے اور پیاز کو میڈیم فلیم پر ہلکا سنیرہ ہونے تک فرائے کر لیں گے بس خیال رکھئے گا کہ پیاز کو آپ لوگوں نے اوور فرائے بلکل نہیں کرنا جب پیاز ہلکی سی گولڈن ہو جائے تب آپ لوگوں نے اس میں ایک بڑے سائز کی دارچینی کی سٹک شامل کرنی ہے اور دو عدد ہم یہاں پر بڑی الائچی بھی شامل کریں گے اور ان کھڑے مسالوں کو کچھ دیر کے لیے فرائے کر لیں گے اب ہم یہاں پر دیسی چکن بھی اس میں شامل کر دیں گے چکن ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے چکن کو میڈیم فلیم پر اتنی دیر تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے دیسی چکن کو فرائے کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کئی بار چکن جلدی گل جاتا ہے اور کئی بار دیسی چکن گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے اگر آپ چکن کو پہلے فرائے کر لیں گے تو گلنے کے بعد چکن پیسز ثابت رہیں گے بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں چکن کو فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں تیار کیا ہوا مسالہ شامل کریں گے اور ایک بڑے سائز کا ٹیماتر باریک چاپ کر کے شامل کریں گے جس کا وزن دو سو گرام تک ہونا چاہیے اور ایک ٹی سپون لال مچوں کا پاورڈر شامل کریں گے اور آدھی ٹی سپون کے برابر اس میں حلدی شامل کریں گے اب ان تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آدھا کپ کے برابر پانی ہم لوگ اسی امام دستے میں ڈالیں گے جس میں ہم نے مسالہ پیسا تھا اور وہ پانی اس میں شامل کر دیں گے اب مسالوں کو چکن کے ساتھ میڈیم فلیم پر اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک ٹیماتر کا پانی اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے اور جب تک آئیل اوپر نہ آ جائے اگر آپ لوگ چاہیں تو ٹیماتر کے چھلکوں کو اتارنے کے بعد بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں جب ٹیماتر مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے میچ ہو جائیں اور آئیل اوپر آ جائے تب ہم یہاں پر آدھا کپ پھینٹا ہوا دہی شامل کریں گے جس کا وزن 125 گرام تک ہونا چاہیے اور دہی شامل کرنے کے بعد فوراں سے اس کو ہلائیں گے تاکہ دہی پھٹے نہ دہی شامل کرنے کے بعد چکن کو آپ لوگوں نے میڈیم فلیم پر اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک دہی کا پانی اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے اور چکن کی بہت اچھے سے بھنائی کریں گے جتنی اچھی آپ لوگ بھنائی کریں گے اتنا ہی مزیتار شوربہ بن کر تیار ہوگا اب ہم اس میں تقریباً دو لیٹر یعنی آٹھ کپ کے برابر پانی شامل کریں گے اور ایک بار اس کو ہلا دیں گے اور اس کو کور کر کے آپ لوگوں نے میڈیم تو لو فلیم پر تقریباً 35 سے 40 منٹ کے لیے پکنے دینا ہے یہاں پر چکن کو پکتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے ہیں دیسی مرک کے شوربے کو تھوڑا پتلا یعنی یخنی کی فارم میں ہی تیار کیا جاتا ہے جب شوربہ بن کر تیار ہو جائے تب ہم اس میں ایک ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی شامل کر دیں گے اور تین سے چار ہری مچیں بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس کو ایک بار ہلکے ہاتھ سے ہلا دیں گے دیسی مرک کے شوربے کو آپ لوگ اپنی مزی کے حساب سے پتلا یا تھک تیار کر سکتے ہیں تو لیجے تیار ہے ہمارا بہت ہی مزے دار اور بہت ہی آسانی سے بننے والا دیسی مرک شوربہ جس کو میں نے بلکل ویلیج اسٹائل میں تیار کیا ہے یہاں پر ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی آپ لوگوں نے دیسی مرک شوربہ تیار کرنا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے ہمیشہ دیسی گھی کا ہی استعمال کرنا ہے دیسی گھی کا استعمال کرنے سے اس کا ذائقہ اور خوشبو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیسی چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے ڈیلیوری کے بعد نیو مومز کو اس طرح کا دیسی مرک شوربہ ضرور کھانا چاہیے اس کو کھانے سے جسم میں ہونے والی کمزوری دور ہوتی ہے اور بہت طاقت ملتی ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باقی کی تمام ریسیپیز کی طرح یہ ریسیپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ